اسلام علیکم وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کو شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس بری طرح گرتے جا رہے ہیں اپوزیشن تو عمران خان کو گرانے کی تیاری کر ہی رہی ہے عوامی میدانوں پر بھی اور تحریک ادم اعتماد کے ذریعے پارلیمنٹ کے اندر بھی حکومت کا گھراؤ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے لیکن اتحادی بھی وزیر اعظم عمران خان کی جڑے کھوکلی کرنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں اتحادی دائرہ مجبور ہے میں نے کئی بار گزارش کی ہوئی ہے کہ مجبور اتحاد ہے جبری اتحاد ہے اور وہ اسی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ اتحادی ہیں جب تک ان کو جب تک کا حکم ہے لیکن اپوزیشن وہ بھی کہیں کہیں مجبور تھی لیکن اب مجبوری ہیں سب نے جو ہے وہ سائد پر رکھ کر عمران خان صاحب کی جڑے کھوکلی کرنا شروع کر دی ہوئی ہیں آج پیپلز پارٹی اس لانگ بارچ کی تیاری کر رہی ہے جس تیاری کا آغاز کر رہی ہے جو لانگ بارچ ستائیس فروری کو ہونا ہے اور تیاری اس میدان سے کر رہی ہے جس میں پڑوسی ملک میں وہاں کے وزیر اعظم نریندر مودی کو جھکنا پڑا تھا یعنی زرعی معیشت زرعات زرعی میدان پیپلز پارٹی آج لارکانہ اور ساہیوال ڈیوین میں مارچ کرنے جا رہی ہے کسان مارچ ٹریکٹو ٹرولی مارچ خاد کی بہران کے خلاف ہے خاد کے عدم دستیابی اور خاد کی مہنگائی کے خلاف اب یہ وہ اپنا سیکٹر ہے جس میں آپ کو یادی ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک انڈیا میں کسانوں نے دلی کا گھیراہ کر کے رکھا ہوا تھا اور دنیا کی تاریخ کا شاید عمران خان صاحب سے تو بڑا ہی دھرنا تھا وہ بھئی عمران خان صاحب کا جو 126 دن والا دھرنا تھا اس سے کہیں بڑا دھرنا تھا تو کسان ظاہر ہے جب پاکستان انڈیا زرعی ملک ہیں تو یہاں پر جب کسان تنگ آ جائے تو پھر یا کسان کمزور ہو جائے کسان زرعی معیشت بیٹھ جائے تو پھر پوری کی پوری معیشت بیٹھ جاتی ہے تو عمران خان صاحب کو شاید اس چیز کا ادراک نہیں تھا اس لیے انہوں نے زرعی معیشت کے بجائے ریال اسٹیٹ وہ جو پراپرٹی اور یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کی طرف فوکس کیا تھا تو بہرحال تو وہ اب کسان جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں اور پیپلز پارٹی نے اپنا جو لانگ مارچ ہے اس کی تیاری سے پہلے کسانوں کے ساتھ رجوع کیا ہے بلاور بڑو زرداری صاحب نے کل ایک پیغام جاری کیا تھا کسانوں کے لیے جس میں انہوں نے زیادہ سے زیادہ ٹریکٹو ٹرالی مارچ میں شریک ہونے کا انہوں نے ان کو دعوت دی ہے لیکن یہ بیسیکلی تحریک حکومت کے گرانے کی تحریک کا تو ایک عمل ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنے لیے جگہ بنانا چاہتی ہے جس کے لیے پیپلز پارٹی مسلسل فوکسڈ ہے پنجاب پر اب ساہی وال کا جو یہ اکارا کا اپنا ٹریکٹو ٹرالی مارچ ہے اس کے لیے کافی دنوں سے تیاریاں کی جا رہی تھی نہ صرف پیپلز پارٹی سنٹر پنجاب کی تنظیم بلکہ جنوبی پنجاب کی جو تنظیم ہے اور سابق وزیر اعظم پوزیشن لیڈر سینٹ میں یوسر رضا گیلانی صاحب وہ بھی اس کمیٹی میں شامل تھے تو انہوں نے بھی اپنی تیاریوں میں حصہ ڈالا ہوا تو اب یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا کیونکہ حکومت مدت سے پہلے جاتی ہے اپنے وقت میں جاتی ہے لیکن کیونکہ الیکشن کا وقت ہے الیکشن بلدیت انتخابات بھی چل رہے ہیں آپ دیکھیں عمران خان صاحب اپنا آخری ٹائم پر اب آ کر عوام کو ریلیو دینے کی باتیں کر رہے ہیں پنجاب میں منصوبوں کی باتیں کر رہے ہیں کل میں دیکھ رہا تھا اخبار کی جو ہیڈلائن سے اسلام آباد سے جو خبر آئی تھی وہ کہ پنجاب کے پہمے پندرہ مئی کو بلدیت انتخابات اخبار کی ہیڈلائن میں سنا رہوں آپ کو بلدیت انتخابات کرانے کا فیصلہ اور صوبے کے تمام ڈیوینس میں تمام ازلامیں اربوں روپے کے منصوبے شروع کرنے کا اعلان کر دیا وزیران صاحب نے منظوری دے دیا اب یہ اربوں روپے ظاہر اعلان ہے لوگوں کو اٹریک کرنے کے لیے کیونکہ عمران خان صاحب کو پتا چل چکا ہوا ہے کہ اب ان کی جو کارکردگی یا ان کے عثمان بزار صاحب ہیں ان سے تو کچھ نہیں ہوا تو لہذا کہیں کی پی کے والا سین نہ ہو تو اس لیے اب وہ اعلان کر رہے ہیں بلدیت انتخابات کے اعلان کے ساتھ ساتھ ہی جس طرح خبر پختون خان میں آپ کو یاد ہوگا کہ کی پی کے میں انتخابات سے پہلے عمران خان صاحب نے وہ پشاور میں جا کے اپنا کرزوں کا اعلان کیا تھا نیا پاکستان پتہ نہیں کس طرح کے کیا منصوبے کا نام تھا اس میں لوگوں کو کردہ دینے کی انہوں نے وہ لالے دی تھی تاکہ لوگ ووٹ دیں لیکن وہ نہیں چل سکا تھا پنجاب میں عمران خان صاحب نے صحت کارڈ جاری کیا اب لاوڈ ڈیویئن میں چل پڑا ہوا ہے تو مزید کچھ ڈیویئنس میں اپنا کل میں دیکھ رہا تھا فواد چوہ صاحب نے ٹویٹ کیا اور دیگر ڈیویئنس میں بھی اس کا اجراع کیا جا رہا ہے تو یہ سارا انتخابات کے لیے ہے اور دوسرا عمران خان صاحب کی حکومت کیونکہ ادراک نہیں ہے حالات کا اور عمران خان صاحب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنے سے کام چل جائے گا کہ جو ہار نہیں مانتا اس کو کوئی نہیں آراز سکتا لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا جو سیاست کچھ اور چیز ہے سیاست میں یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے قد کارڈ کے ساتھ کھڑے ہوں کہ آپ کو ووڈ لوگ دے رہے وہ ووڈ دیں گے آپ کو لوگ اپنی کار کردگی کی آپ کی کار کردگی کی وجہ سے تو عمران خان صاحب وہ سیاست اور کرکٹ کو مکس اپ کر کے جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ان کو ہو جاتا ہے نقصان تو خان صاحب اپنا یہ جو اعلانات کر رہے ہیں جس طرح چل رہے ہیں یا جو صدارتی ڈیزام کا پروپیگنڈا انہوں نے شروع کروایا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شروع کروایا ان صحافیوں کے خلاف پروپیگنڈا جو کسی نہ کسی حد تک حق سچ کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کو آئینہ دکھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ مری میں کیا ہوا بتاتے ہیں کہ صحت کارڈ کی اکسل حقیقت کیا ہے یا پھر سوال کرتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کے جو یا یہ ہے کہ عمران خان صاحب فیصلے کس طرح کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کی پوری کی پوری جو پروپیگنڈا ٹیم ہے ان صحافیوں کے خلاف یا پھر اپوزیشن کے خلاف جو عمران خان صاحب نے کل اجلاس بھی کیا تھا ترجمانوں کا اس میں بھی یہی کچھ ہوا تھا تو وہ پورا کا پورا اس در عمران خان صاحب فوکس ہے لیکن عمران خان صاحب کو گراؤنڈ پہ ان کے خلاف جو تحریک اٹھ رہی ہے جو لہوہ پک رہا ہے وہ نظر نہیں آرہا اپوزیشن چلیں اپوزیشن جو اپوزیشن ہے اس پر میں آگے مزید بات کرتا ہوں لیکن اتحادی چاہے متحدہ قومی مومنٹ ہو چاہے ایمکیو ایم ہو یا بی اے پی ہو وہ سارے کے سارے تنگ آئے ہوئے اب متحدہ قومی مومنٹ ایمکیو میں نے کہہ دیا دونوں یہ کی ہیں پی ایمیل پی ایمیل کیو پی ایمیل کیو متحدہ قومی مومنٹ پی ایمیل کیو یا بی اے پی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ سے تنگ آئے ہوئے اب مسلم لی قائد آزم جو پنجاب میں وہ گو کہ اتنی رہی نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب کی جڑے تو کھوکلی کر سکتی ہے وہ جہاں جہاں ان کا زور پڑا تو وہ کرنا شروع ہو گئی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا گلہ ہے کہ جی آپ نے ہم سے جتنے وعدے کیے تھے کوئی وعدہ آپ نے پورا کیا نہیں تھا تو لہٰذا اب وہ اپنا اپنی سببندی کرنا شروع ہو گئے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے پرویز الائزہ آپ نے کہ الیکشن ہم نے اپنا لڑنا ہے بلدیات انتخابات کیونکہ ابھی تک جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں اس میں عمران خان صاحب نے جو وعدہ زیادہ وعدے کیے تھے وہ بہت سے وعدے پورے نہیں کیا یا زیادہ تر وعدے پورے نہیں کیا تو اس وجہ سے اب ملتان سے پی ٹی آئی کے ہیں کوئی رینما ہے محمد نواز خان بھروانہ اور مہر علی نواز خان بھروانہ یہ چار بار ایم پی اے منتخب ان کی جو پریسلیز ہے مسلم لی قائد عظم کی تحریک انصاف سے تحریک انصاف کے ہیں ابھی نہیں ہے لیکن ایم پی اے نہیں ہے لیکن تحریک انصاف سے تھے اور چار بار ایک ایم پی اے رہ چکے ہوئے چار بار وہ مسلم لی قائد عظم میں شامل ہوئے اب اتحادی جب ہوں تو اتحادیوں میں اس طرح کی چیزیں اور وہ ہوتا ہے رکھ رکھا ہوتا ہے کہ یار ذرا تھوڑا سا اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے یا اس کو شو آف کرتے ہوئے لیکن کیونکہ مسلم لی قائد عظم بلدیات انتخابات کی وہ بھی تیاری کر رہی ہے ان کی بھی کوشش ہے کہ جہاں جہاں عمران خان کمزور ہے وہاں وہاں کے الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملایا جائے تو وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ کہ جس طرح اپوزیشن عمران خان صاحب کی جڑے کھوکلی کرنے کے لیے عوام میں اتری ہوئی ہے اسی طرح ان کی اپنے اتحادی بھی عمران خان صاحب کی جڑے کھوکلی کر رہے ہیں اب ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ جی آج جس طرح میں نے گزارش کی کہ یہ اپنا تحریک کا آغاز ہوگا پیپلز پارٹی کا اب یہ تحریک ستائیس مارچ کا لانگ مارچ کی طرف بڑھے گی اس کے بعد ستائیس فروری کے ستائیس فروری کے لانگ مارچ کی طرف اور اس کے بعد پی ڈی ایم وہ بھی اپنی الگ سے تیاری کر رہی ہے لیکن اب پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی وہ دونوں دوبارہ قریب آ رہی ہیں میں نے کلی آپ کو خبر دی تھی کہ آصف زرداری صاحب کا جو ہے وہ رابطہ ہوا مولانا فضل الرحمن صاحب سے دو بار ملاقات بھی تیپ آ گئی تھی لیکن وہ کرونا کے شک کی وجہ سے آصف زرداری صاحب نے وہ ملاقات کینسل کر دی تھی منسوخ کر دی تھی اب وہ دوبارہ تیپ آئے گی کچھ دنوں میں ملاقات ہو جائے گی تو ایک طرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے اتحادی ان سے آہستہ آہستہ دوری کر رہے ہیں دوسری طرف عوامی میدان میں اپوزیشن ان کا گھیراو کر رہی ہے مسلمی قنون آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے ابھی یہ جو ہفتہ چل رہا ہے بلکہ پچھلے ہفتہ کے ابھی یہ جو ہفتہ جاری ہے فیصل آباد میں اور شیخ پورا میں مسلمی قنون نے بڑے بڑے مظاہرے کیے اور اب مزید مسلمی قنون اپنی فیصلے کرنے جا رہی ہے کہ عوامی میدان میں یہ ذرا موسم سخت ہے تھوڑا سا موسم بہتر ہو جائے تو مسلمی قنون بھی دوبارہ سڑکوں پر آنے کی تیاری کر رہی ہے الگ سے پی ڈی ایم سے پی ڈی ایم سے الگ سے کیونکہ آگے بلدیات انتخابات ہیں پنجاب کے پندرہ مئی کو حکومت نے فیصلہ کی ہے اب الیکشن کمیشن پندرہ مئی کو کرواتا ہے یا اس کے بعد کرواتا ہے وہ چیزیں سامنے آنا ابھی باقی ہیں عمران خان صاحب کا رویہ عمران خان صاحب کا وطیرہ وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ روایتی لوگ نہیں چلا کرتے جو کسی کی تازیت اپنے گھر بلا کے کسی سے کریں صادق سنجرانی صاحب کی ویڈیو ہے صادق سنجرانی چیئرمن سینٹ ہیں چھوٹی چیز نہیں ہیں چیئرمن سینٹ ہیں اور چیئرمن سینٹ بھی وہ جو عمران خان صاحب جنہوں نے ہر طرح سے تعاون اور مدد کیا عمران خان صاحب کو ان کے بھائی پچھلے دنوں روڈ حادثے میں فوت ہو گئے تھے تو ان کی تازیت کے لیے عمران خان صاحب چلیں ان کے گاؤں نہیں جا سکتے تھے بلوچستان نہیں جا سکتے تھے تو عمران خان صاحب اسلام آباد میں جب صادق سنجرانی صاحب آئے وہاں ان کے جو سینٹ چیئرمن کا سرکاری گھر ہے وہاں جا سکتے تھے وہاں نہیں جا سکتے تھے چیئرمن سینٹ کے چیئرمن میں پارلیمنٹ میں ایک ہی جگہ تو بیٹھتے ہیں وہ ایک ہی رہ داری ایک راز کر کے جا سکتے تھے وہاں جا سکتے تھے وہاں نہیں گئے عمران خان صاحب نے صادق سنجرانی کو اپنے ہاں بلا کے ان سے تازیت کی ہے یہ عمران خان صاحب کا کوئی اپنے دوست نہیں ملحق عمران خان صاحب کے فوت ہوئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے اسی طرح ان کی فیملی کو کراچی سے بلوا کے وزیراعظم ہاستازیت کی تھی یہ والا جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کا یہ بہت زیادہ ہماری جو ہم تریڈیشنل سوسائٹی ہیں لوگ اس کو بہت زیادہ وزن دیتے ہیں اس بات کو اس کا بہت برا مناتے ہیں یہ کیا ہے کہ آپ جو آپ کے دوست ہیں آپ کے سنگیز آتھی ہیں آپ کے سیاسی اتحادی ہیں یا آپ کے مخالف ہیں آپ ان سے مخالفوں کے پاس تو خیر عمران خان صاحب کسی صورت ان کو نہ بلائیں گے نہ ان کے پاس جائیں گے لیکن اپنوں کو اپنے اتحادیوں کو ان کو بھی بلا کر تازیت کرتے ہیں تو پھر سوچیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے لیے ان کے اتحادیوں کے اندر ان کی پارٹی کے اندر کیا رہ جاتی ہے وہ ہمدردی کہ اگر عمران خان صاحب مسئیبت میں کمزور ہیں تو پھر کس طرح اور پھر اور پھر صفا بھی ایک نہ ہو تو پھر وہ کس طرح ان کی سپورٹ کریں گے تو آج کا دن جو ہے وہ ہے ان کسانوں کے تحریک کے آغاز کا دن اگر کسان اس میں پیپلز پارٹی کی تحریک میں زیادہ شامل ہوتے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی نے کسانوں کے لیے پیپلز پارٹی کا دعویٰ بھی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں جو سرائی معیشہ تھا وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے پچھلے دور حکومت تھا دوہزار آٹھ کا پیپلز پارٹی کا دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک ہر جو اجناس تھی چاہے گندم چاہے کپاس چاہے چاول ہر طرح پیپلز پارٹی نے کسانوں کو اکوموڈیٹ کیا کرنا تھا ان کا جو حق ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ملا اور کسان خوشحال ہوا تھا تو وہ پیپلز پارٹی ان کسانوں کو دوبارہ موٹیویٹ کر کے اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ بھی پنجاب میں تو ظاہر ہے جب پیپلز پارٹی پنجاب میں پنجاب سے تحریک آغاز کرنے جا رہی ہے وہ لڑکانا میں بھی ہے لیکن ظاہر ہے لڑکانا والا تو وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے تو وہ بھی وفا کی حکومت کے خلاف ہوگا لیکن فوکس اور زور پنجاب پر ہے وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں کا جو کسان اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی بہت سا اپنی جو ان کی خواہشات ہیں پنجاب میں اپنے پاؤں پھیلانے کے تو وہ پیپلز پارٹی کی خواہش کسی حد تک پوری ہو سکتی ہے اپنی سٹنٹھ بڑھانے کی یا کچھ جو چھے سیٹیں پیپلز پارٹی کے بات قومی سیمبلی کی تو وہ عدد بڑھانے کی پیپلز پارٹی کی خواہش وہ پوری ہو سکتی ہے لیکن اس میں اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب وہ ان ساری چیزوں ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اگر پنجاب میں قدم بڑھا رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے یا عمران خان کو مزید کمزور کرنے کے لیے مسلم لیگ نون اس سے زیادہ زور لگائے گی تو دونوں صورتوں میں اپوزیشن میں پی ڈی ایم آگے بڑھتی ہے پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے دونوں صورتوں میں دونوں کا نشانہ میں عمران خان صاحب ہوں گے اور عمران خان صاحب پروپیگنڈا سے نکلی نہیں رہے پروپیگنڈا سے باہر نہیں آ پا رہے عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب پروپیگنڈا موڈ میں رہیں گے تو پھر اپوزیشن کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اب تک یہ لئے اتنا ہے اللہ حافظ